بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر امر فارو کا آسٹرالوجی دوستو ہمارے اس آسٹرالوجیکل جو چینل ہے یہ صرف ایک علمی چینل ہے علم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور ایک بات بتاتا چلوں کہ علم کا مطلب ہے اگاہی پہچان کسی کے بارے میں جاننا نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سرکار نے بھی جو دعا کی اپنے لیے رب زدنی علمہ کی دوستو علم آپ کو پہچان اور آپ کو اگاہی دیتا ہے یہ جو ہمارا ڈیٹا کولیکشن کا علم ہے یہ الجبرا ہے اس کے منصوبات ہیں جن کے اوپر ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کو یہ بات عرش کروں گا کہ اس دنیا میں بڑے اچھے اچھے دماغ اللہ نے پیدا کی ہیں اس علم کو ہیڈن رکھا گیا لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا مجھے بھی اس علم کی جب تلاش ہوئی تو میں نام نہیں لیتا ملتان میں ایک صاحب تھے جو ساتھ کا علم جانتے تھے نجوم نہیں جانتے تھے اور بڑے لوگ ان کے پاس جاتے تھے میں ابھی جاتا تھا علم حاصل کرنے لیکن انہوں نے الف نہیں بتایا دو سالوں میں ہم ان کا علاج کرتے رہے بطورے ڈاکٹر یہ 92 سے 94 تک میں نے ان کا ٹیٹمنٹ کیا ان کے پاس بیٹھا رہا آج میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے الف نہیں بتایا اس علم کا الف میں نے جب پھر یہ علم سیکھا اللہ تعالیٰ کرم نوازی ہوئی مجھے استاد بڑے کامل ملے میں نے علم سیکھ لیا تو میں نے اس وقت اپنے آپ سے اہل کیا کہ میں یہ علم پورا جو مجھے آئے گا میں ضرور بیان کروں گا یکم جنوری دوہزار پچیس سے ہم باقیدہ علم نجوم پڑھائیں گے باقیدہ لیکچرز ہوں گے بہت سارے دوست نے کہا ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے تو میں ان سے ارز کرتا چلوں کہ وہ میرے اسسسٹنٹ سے رابطہ کر لیں اور تاکہ ہم ایک لاحے عمل ایک طریقہ کار تیہ کریں اور اس میں میں ان کو لیکچر کے ذریعے یہ آسٹرالوجیس کھاؤں کیونکہ میرے سے بہت زیادہ اچھے دماغ رکھنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں مجھے صرف لکی میں ہے اس لیے رہا کہ مجھے استاد بڑے کامل ملے تو مجھے جو علم آتا ہے میں وہ سکھانے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ تاکہ میرے سے بھی زیادہ لوگ آگے جائیں اب اس علم کو تلاش کے دوران میں نے جیسا افسر کیا تھا کہ میں نے گم شدہ لوگوں پہ بڑا کام کیا بڑے لوگ ڈھونڈ کے دیئے لوگوں کو ابھی بھی لوگ میرے سے رابطہ کرتے ہیں کہ بندہ گم ہو جائے تو اس کے بعد میں نے اسی قائدے اور کلیے سے میں نے اسم اعظم تلاش کیے جو میں ہر بندے کو آپ بتاتا ہوں کہ آپ کا ستارہ برج یہ ہے منازل کمر کے حساب سے آپ کا اسم اعظم یہ ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ جو بھی ان ناموں کا ورد کرتے ہیں جن کو میں بتاتا ہوں کہ ان کا اسم اعظم یہ ہے میرے نزدیک یہ ہے تو وہ کرتے ہیں سمہ الحمدللہ لوگ بڑے خوش ہیں کہتے ہیں جی ہمارے حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں تو دوستو علم کا مقصد جو ہے وہ پہچان ہے اور اگاہی ہے کوئی حرف آخر نہیں ہم حرف آخر اللہ کی ذات ہے اگر ہم کسی انسان کو اس کا ذائچہ بنا کے جو چھوٹا موٹا ڈیٹا کولیکشن کا علم ہے ہم اس کو تھوڑا بہت گائیڈ کرتے ہیں یہ سب اللہ کی کرنوازی ہے علیم ذات وہی ہے اور حکیم ذات وہی ہے خیر چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف تو جیسا میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ چوبیس نومبر تک ہم ڈیلی ویڈیو کریں گے کل اتوار تھا چھوٹی تھی آج جو ہے ہمارا پھر ویڈیو کا دن ہے تو میں پہلے دوستو ماضی کی بات آپ سے ارس کرتا چلوں میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ آسٹرالوجی میں چوبیس تاریخ کو زہرہ کی اور زہل کی ساتھ نظر ہوگی تو ایک خاتون پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے آگے آئیں گے اپنا نام بنائیں گے اب دیکھیں بشرا بی بی آگئی ہیں دوستو میرے پاس بہت سارے پی ٹی آئی کے بندوں کے ذائچے ہیں فی میلز کے میلز کے بہت سارے ذائچے ہیں ایک تو میرے پاس سیکرٹ ہے میں کسی کا نام نہیں بتا سکتا لیکن مجھے بشرا بی بی کا نہیں بتا تھا کہ یہ آئیں گی اب دیکھیں وہ آئی ہیں انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ وہ لوگ جو خان صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبران ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں چاہے ایم پی ہیں چاہے وہ الیکشن ہار گئے ہیں چاہے ایم این اے ہیں چاہے ایم این اے کے الیکشن ہار گئے ہیں ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ بندے لے کے وہاں پہنچیں یقینی طور پر اب دوستو یہ جو لوگ وہاں پہ جوک در جوک جانے کی سمت میں ہیں اس کی بھی میں نے آپ سے پرڈکشن کی تھی یہ ذرا میری پرڈکشن دیکھئے جو میں نے ایک خاتون کے بارے میں کی تھی اور دوستو یہ جو خان صاحب نے کال دی ہے اس دن کے تمام ستارے آپس میں بڑے سٹرونگلی ناظر ہیں اس کا بڑا اثر آنا ہے اور ایک پرڈکشن میں پہلے کر دوں کہ یہ زہرہ کی اور زہل کی جو آپس میں ساتھ نظر ہے جس کو چاندوی ناظر ہے تو اس یہ جو احتیاج ہونے جا رہا ہے اس میں کسی خاتون پی ٹی آئی لیڈر کا بڑا رول نظر آئے گا یہ پہلی پرڈکشن ہے اب دوستو یہ جو تحریک چل لی ہے جس کا میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ خان صاحب کا ذائچہ بہت سٹرونگ ہے اور سٹرونگ ہونے کی سمت میں ہے میں پھر دوبارہ بتاتا چلوں بہت مشکور ہوں ان لوگوں کا جو کمنٹس کرتے ہیں ان کی بڑی نوازش جو بھی کریں ان کی اپنی سوچ سمجھے ہماری اپنی سوچ سمجھے ہو سکتا ہے میں کوئی حرف آخر تھوڑا ہوں میرے سے زیادہ علم رکھنے آلے لوگ دنیا میں موجود ہیں تو میں نے ارس کیا تھا کہ خان صاحب کے رہائی کی جو کنجی ہے ان کی جیب میں ہے تو دوستو نے کمنٹس کیا کہ ڈای صاحب ان کو جیل میں رکھا ہوئے آپ کہتے ہیں رہائی کی چابی ان کی جیب میں ہے یہ دوستو میں نے آسٹرالوجیکل اسپیکٹس میں ستارے بیان کر کے بات کی تھی انہوں نے کہا کہ تین دفعہ یہ بات ہو چکی ان کو آفر ہو چکی ہے کہ ہم آپ کو بنی گالا شفٹ کرتے ہیں تو یہ دوستو ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے کوئی حرف آخر نہیں اندازہ ہے پھر میں بتاتا اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے علیم ذات اللہ کی ہے بڑی ذات اللہ کی ہے دوسرا میں نے ارس کیا تھا کہ خان صاحب کے ذائچے میں بیرون ملک ان کے جو ستارے ہیں وہ آ رہے ہیں اور ان کا قد کارٹ اوپر ہوگا ابھی اگر اس آسٹرالوجیکل عید طالب علم میں بتاؤں تو پلوٹو آیا عمران خان صاحب کے ذائچے کے تیسرے خانے میں کیونکہ یہ ان کے ذائچے پدائش کے نوے خانے میں تھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ صورتحالہ ان کی بحث سے باہر ہو جائے گی انٹرنیشن لیول پہ خان صاحب سٹرونگ ہوں گے اور میں نے جو اپنا ویڈیو لگائی تھی میرے ویڈیو کینڈی ضرور دیکھئے ٹرمپ کا عمران خان کا اور صدر پیوٹرن کے ذائچے میں مماثلت اب امریکہ میں ٹرمپ صاحب الیکشن جیت گئے اور اس کے بعد جو صورتحال ہے ان کی وہ دن بدین دن بدین تبدیل ہوتی آ رہی ہے آج جو اس وقت صورتحال ہے یہ جتنا گھبرائے ہوئے ہیں آج ذائچے میں اتارہ درجہ پہ ہے برج کوس میں اور اس کے بالکل مدہ مقابل مشتری اٹھارہ درجہ برج کوس میں آ ہوا ہے اور یہ ایک دوسرے کے گھروں میں ہیں لہٰذا اب یہ ایک زیکٹ حالت قرآن میں پڑھے جائیں گے اور یہ جو حالت قرآن میں پڑھے جائیں گے اس کا افیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آفرز کر رہے ہیں کہ یہ کر لیں پلیز اس کو تھوڑا پوست پون کر دیں آسٹرالوجی امران خان کو یہ سمجھا رہی ہے کہ ان کے زیچے پداش کے گیارویں خانے میں زم بٹا ہوا ہے لہٰذا جس پہ یہ یقین کریں گے وہ انہیں ڈاز لگائے گا یہ زیچے کا قانون ہے لہٰذا خان صاحب کو بڑا محتاط رہنے کا زیچہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اپنی مرضی کریں کسی بات نہ سنیں کسی کے مشروعوں میں بات نہ یہ زیچہ کہہ رہا ہے اب مریخ ان کے زیچے کے نویں خانے میں ہیں میں نے ارس کیا تھا کہ خان صاحب بنائی طرف دلیر آتی خان صاحب سے جب پوچھا گئے جی ٹرمپ الیکشن جیت گئے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا مجھے ٹرمپ کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا تھا آپ کو زیچے میں کہ امران خان صاحب وہ ٹرمپ کی ضرورت نہیں ہے ٹرمپ کو امران خان صاحب کی ضرورت ہے ان کی ویسے وہ جیتے ہیں اور خان صاحب نے کہا کہ میری قوم میرے ساتھ ہے دوستو یہ خان صاحب کے دلیر ہونے کی اور ان کا ویجن ان کے نظریات یہ سب ان کی باتیں ہیں وہ کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے مجھے ضرورت ہے اپنی عوام کی کہ میری عوام میرے ساتھ کھڑی ہو اور یہ آپ نے دیکھا میں نے کہا تھا میاں محمد نواشیف جو ہیں بلکل زیرو ہیں آج دیکھیں یہ ان کے بیٹے وہاں پہ بھی بینک رپٹ ہو گئے میں لگ ان کو دنیا میں جگہ نہیں ملنی یہ تو سمجھتے ہیں ہم حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کے انہوں نے بیان دیئے ہیں کہ ہم تو پیدا ہی حکمرانی کے لیے ہوئے ہیں ان کو اس عوام کا پتہ اب چلنا شروع ہے کہ یہ وہ عوام نہیں ہے جو کسی بات پہ آکے کمپرومائز کرے گی یہ دنیا کی دلیر ترین عوام ہے کہ انہیں وہاں پہنچائے گی جہاں ہیں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے ابھی تھوڑا انتظار کریں مریخ اپنے شرف کے حالت میں آنے دیں دیکھیں دوستو ہسٹری میں آٹھ تاریخ کو مریخ شرف میں تا آٹھ فروری کو عوام نکلی انہوں نے ایک سو سی سیٹیں عمران خان صاحب کو جتائیں ایک وہ تھائی نہیں کہ بیٹی لے لیا گیا تھا سب ظلم اور ستم کے باوجود قوم عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے تو آنے والے وقت میں جو باتیں میری تصدیق ہو رہی ہیں کینڈلی وہ ضرور یاد رکھیں یہ ہمارا آسٹرالوجی کا سبق ہے جو ہم نے پڑھا سیکھا اور بیان کیا اب سویل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تین دفعہ ان کو آفر ہو چکی ہے کہ جناب آپ آجیں دوسری سب سے بڑی جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے انہوں نے جو کیسز کیے ہو تھے خان صاحب کے پہ جھوٹے کیسز کیے ہو تھے اس میں سے تین جو وعدہ معاف گوا تھے وہ چلے گئے ہیں انہوں نے کہا ہم نہیں گواہی دیتے خان صاحب تو جیل میں ہیں ان کو کس نے ہٹایا اقتدار تو ان کے پاس ہے طاقت ان کے پاس ہے پیسہ ان کے پاس ہے چالیس سرب ریپیس غریب قوم کا اٹھا کے انہوں نے فائر والب میں جھونک دیا ہے غریبوں کو روٹی نہیں مل رہی خیر اللہ ضرور انشاءاللہ اللہ قوی ہے اور اللہ قادر ہے اللہ کہتا ہے میں قوی ہوں اور میں قادر ہوں اس کا فیصلہ بھی قوی اور قادر ہے آپ گبرائی نہ دیکھیں انشاءاللہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس اگلی بات یہ ہے دوستو آسٹرالوجیکل اسپیکٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اب خان صاحب کے یہ جو تین جو میں نے ارس کیا کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ گواہ جو وادم آف گواہ تھے وہ بھاگ گئے ہیں تو اب خان صاحب بری ہوں گے انشاءاللہ انہوں نے کہا تھا میں ان کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا اب وہ بری ہونے کی سمت میں آگئے اللہ کی رحمت آگئی یہ سب اللہ کی رحمت ہے دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو میں نے ارس کیا نہیں کرنا چاہیے اور سٹرانگ رہنا چاہیے جو ان کا ویجن ہے جو ان کا نظریہ ہے کیونکہ قوم ان کے پیچھے کڑی ہے کہ قوم کہیں بھی نہیں جائے گی اور جو اسپیکٹس ہیں وہ میں ابھی پورے بیان نہیں کر رہا دوستو اس کی کچھ وجوہات ہیں لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں یہ میں نشر سمجھیں کر رہا ہوں کہ پانچ دسمبر دوہزار پچیس کو امران خان کے مخالفین ورس گیر لگے گا ایک انچن کی گاڑی آگے نہیں جائے گی اور ان کا رونا دھونا جو ہے اور چیخ و پکار جو ہے وہ پانچ دسمبر کے بعد شروع ہو جائے گی کسی بھی ٹائم کتنا ٹائم لگے گا کوئی رائے نہیں لیکن یہ باتیں ہیں اب آپ دیکھیں حامد امیر صاحب نے بڑی زبرزست باتیں کی ہیں انہوں نے کہا جی خان صاحب کو آفر کر رہے ہیں مگر خان صاحب نہیں مانتے اتارہ دور مشتری میں نے ارس کیا کہ حالت کران میں ہیں یہ خان صاحب کے زائچے کے حال کے چاروں خانوں کے مطلب ستارے ہیں آج بہت اہم دن ہے بہت اہم دن ہے کیونکہ آج کے زائچے میں جو یہ دونوں ستارے اٹھارہ اٹھارہ درجے پہ ہیں اور چاند اپنے گھر میں پہنچ چکا ہے اب چاند دو دوستوں اپنے گھر میں پہنچ چکا ہے یہاں پہ پہنچ کے اس نے اپنی نظر سیدھی کرنی شروع کر دی ہے اپنا سورج کے ساتھ سورج چھبیس درجے کراس کر کے ستائیس میں درجے پہ ٹیبل کر رہا ہے اور یہ جو اس وقت اگر اس زائچے کو ہم غور سے پڑھیں تو زائچے میں آج کے جو زائچے میں جو ستارے بہت زیادہ افیکٹیو ہیں وہ سورج ہے اتارہ در ہے مریخ ہے اور چاند ہے اور اس کے بعد کیونکہ مریخ اور سورج کا کران پڑھا جا رہا ہے مشتری اور اتارہ کا بھی کران پڑھا جا رہا ہے اب یہ جو چار ستارے کران میں ہیں یہ خان صاحب کے زائچے میں بڑے اہمیت رکھتے ہیں اور جیسا میں نے صدر ٹرمپ کا زائچہ لگایا کہ ان کا برج اسد ہے ستارہ ان کا سورج ہے وہ اس وقت برج اکر میں چھبیس درجے پہ ٹریول کر رہا ہے خان صاحب کے زائچے کے بارویں خانے میں لیکن مریخ کیونکہ ان کے زائچے کے نوے خانے میں ہیں یہ دو نوے خالتے کران میں میرے خیال میں بات لوگوں کو بہت حد تک سمجھ آگئی ہوگی کہ باتیں کس طرف جا رہی ہیں اب یہ ستارے نہ میں لائے ہوں نوز بللہ من ذالک نہ خان صاحب لائے ہیں یہ اللہ کا ایک عمر ہے اللہ کا عمر قوی ہے اور غالب ہے جو یہ ستارے ٹریول کر رہے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں ہم ان سے منصوبات کی بات کر رہے ہیں تو اب خود سوچئے دوستو کہ کہ کتنا ایفیکٹ آ رہا ہے ٹرامپ صاحب کے الیکشن جیتنے سے پہلے کیا حال تھا ٹرامپ صاحب کے الیکشن جیتنے کے بعد کیا حال ہو گیا ابھی بھی میں کہتا ہوں عدلیہ سٹرونگ ہے عدلیہ بہت سٹرونگ ہے عدلیہ ایک ویو پہ کھڑی ہے وہ کھڑی رہے گی یہ جو مردی کر لیں انہوں نے تو کرنا ہے لیکن میری اگلی پرڈکشن یاد رکھئے گا کہ زہل نے اپنی ریورس ختم کر دی ہے وزیراعظم صاحب پھانس گئے ہیں اب ان کو پتہ چلا کہ ہاں یار میں پھانس گیا ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ جو میں نے ارس کیا کہ چار ستارے اور ان کے اندر آت چاند کا ایفیکٹ ہے یہ یہ ہے کہ موو چلنے لگ گئی ہے مثلا لوگ اب نکلنے کی سمت میں باتیں سوچا ہیں کہ کیا اللہ عمل اختیار کرنا ہے اور سب سے بڑی جو پاکستان کے ذائچے میں میں نے ارس کیا کہ یورنس جب آیا اس کے ساتھ یہ تمام ستارے پلوٹو نیپچون یورنس یہ سارے ایک لائن میں آئے مشتری نے انہیں اپنی طاقت دی اور یہ جو وقت تھا جب یہ تمام ستارے آپس میں کمیونکیشن کی ان میں مریخ بھی شامل ہوا جیسے میں بتاتا رہا ہوں ذرا بھی شامل ہوا تو میں نے ارس کیا تھا کہ اب تبدیلی آئے گی تبدیلی میں یہ کیسے بیٹھے رہا سکتے ہیں تبدیلی تو اس وقت مکمل ہوگی جب یہ نہیں ہوگی تو ان کا جانا جو ہے وہ تیہ ہو چکا ہے خان صاحب کو جو افرز آ رہی ہیں وہ آپ سب سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اتنا کچھ پابندیوں کے باوجود خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے ان کو ناکام کر دیئے ان کا عظم ان کا حوصلہ وہ بڑا سٹرونگ ہے اور یہاں آپ کو بتایا کھسیانی بلی کھمبانوچے والی شورتحال ہے اب یہ کیا کر رہے ہیں اب دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی خیر ہو ہمارے عوام خوشحال ہو ہم سب خوشحال ہو کیونکہ ہم سب کا جو جینا مرنا ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے جو ہمارے اباؤداد نے بڑی تکلیفیں جھیل کے یہ ملک حاصل کیے ہیں دوستو ذائچے میں یہ جو تمام صورتحال ہے استیارگان کی جو میں نے آپ سے بیان کی ہے کہ یہ یہ ہو رہا ہے اور اس میں یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو خان صاحب نے کہا ہے کہ میری ایک سو اسی سیٹیں واپس کریں جو میں مجھے عوام نے جتوائی ہیں اور یہ سب چیزیں یہ کہتے ہیں کہ نئے الیکشن نئی بات بہرحال ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے ابھی ہماری کوئی رائے نہیں ابھی ہم صرف یہ کہیں گے کہ خان صاحب بڑے سٹرونگ ہیں صورتحال سٹرونگ ہے عدلیہ سٹرونگ ہے اور عوام سٹرونگ ہے اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ سب پھنسے ہوئے ہیں آنے والے وقت میں جیس جیسے ستارے چینج ہوں گے کل جو کمیونکیشن ہوگی چاند کی سروج کے ساتھ شروع ہوگی اور اس میں زخل بھی شامل ہوگا تو ہم اس کے ایفیکٹس پہ بھی انشاءاللہ کل بات کریں گے موسیقی